پاکر ہوگا کیا اگر سورج کی روشنی کم ہو جائے اسپیس کے بارے میں یہ افوائیں سچیں کہ ہم ایک سولر منیمم سائیکل کی شروعات میں ہیں اور ناسا کو لگتا ہے کہ یہ پچھلے دو سو سالوں میں سب سے کمزور سائیکل ہوگی تو ایک سولر منیمم ہوتا کیا ہے اور جب یہ آئے گا تو تب کیا ہوگا اس بات پر روشنی ڈالنے لیے چلے سمجھتے ہیں کہ سولر سائیکل کیا ہوتی ہے ہر یارہ سالوں میں سورج ایک ایسی سائیکل ہو کر گزرتا ہے جس میں میگنیٹریڈ پولٹ آپس میں بدل جاتے ہیں نور سوت بن جاتا ہے اور سوت نور بن جاتا ہے اس پیریٹ کے دوران تینس سپورٹ یعنی کہ سورج کی سرفیس پر گرے رنگ کے دبوں کا نورملی کم سے زیادہ کی طرف جاتا ہے سورج کی سرفیس پر کم سن سپورٹ ہونے سے سولر فیڈرز کم ہو جاتے ہیں اسی ایک سولر منیمم کھا جاتا ہے اس تے سورج سے نکلنے والی انرجی کی ماترہ اور اس کی ریڈیشن لیول کم ہو جاتے ہیں اس تے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ سال پہلے آپ کو جون میں سردی کیوں لگ رہی تھی ارت پر ایسا ہونے کا سب سے بڑا ایگزیمپل ہے لیٹر لائیس ایچ جو کی تیروی سے نوی صدی کے بیچ میں دیکھی گئی تھی تھنڈی ٹیمپریچر کی وجہ سے فصلوں کے اگنے میں پریشانی آئی اور اس سے یورپ میں ایک کیتی سے جوڑی پرولم آ گئی تھی اس وقت ٹیمپریچر دو ڈگری سیلچیس کم ہو گیا تھا جب ہم ایک سائیکل کے سب سے اوچھے لیول تک پہنچیں گے تب بھی یہ پچھلے سائیکل کے مقابلے میں تیس سے پچاس پرسن کمزور ہوگی اس وجہ سے کچھ سائنٹیسوں کو لگتا ہے کہ ہم اگلے کچھ سمیں کے اندر ایک اور لیٹر آئیس ایچ کی طرف جائیں گے اور اس میں بڑے محمد نہیں ہوں گے اب سولر سائیکل کا الٹا بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے سن اسپورٹ کا دکھنا بڑھ جاتا ہے تو اسے ایک سولر میکزیمم کہتے ہیں اس دوران سورج بہت ہی زیادہ انرجی والے پارٹیکلز کو اسپیس کے آر پار بھیچتا ہے جو سارے الیکٹرونک اور پاور گیرز کے لیے خطر نہ ہو سکتا ہے ایک بھیانک سولر دوفان کی وجہ سے اب وہ نہیں تو کئی لاکھوں لوگوں کی پاور چلی جائے گی ایک جھٹکے میں آگ آفون کام نہیں کر رہا ہوگا اور یوٹیوب رکوک کے چل رہا ہوگا بیانک سولر وائنڈز کی وجہ سے جی پیس اور ٹیلی کمیونکیشن سٹلائیس بھی خراب ہونے لگے گی اس سے بھی برا ہوگا کہ چارچ پارٹیکل کی وجہ سے ضروری لائف سپورٹ سسٹم بھی بند ہو سکتے ہیں اور اسے کسی سپیس شیپ کے الیکٹرک فنشن بھی برباد ہو سکتے ہیں جب جس پر ایسٹرنوڈز برے رہے ہوں جس کی وجہ سے وہ ارتھ کی اور گر سکتے ہیں لیکن کیا ہو اگر یہ سائیکل ہمیشہ کے لیے اگرے سولر ملیموم پر رک جائے کیا ہوگا اگر سورج کی روشنی کم ہو جائے کیا اس سے ہماری پلائنٹ اتنا تھنڈا ہو سکتا ہے کہ گلوبل وارمنگ ٹھیک ہو جائے پھر سائنٹسوں کے لیے سورج کو پوری طرح سے سمجھنے کا کام اب بھی نیچر پڑی ہے کلائیوٹ چینج کا یہ سوال کی سولر سائیکل ان پر اچھا یا برا کوئی بھی اثر ڈال سکتی ہے جو اس سے جڑی کئی ساری تھیوریز ہیں بدقسمتی سے ناسا کی گلوبل چینج کے مطابق یہ خبر اتنی اچھی نہیں ہے ان کی تھیوری کا گل کے نائے کی انسانوں کی وجہ سے گرین ہاؤز ایفیک گیسز تھے بڑا ٹیمپریچر ایک لمبے سولر ملیموم سے آنے والی سالوں کی ٹیمپریچر سے چھ گنا زیادہ ہوگا اگر اگلا سولر ملیموم ایک صدی تک جاری رہتا ہے تب بھی دنیا کا ٹیمپریچر بڑھتا رہے گا تو شاید ہمیں کسی اٹھ ٹو پائنٹ او کی پہنچ شروع کر دینی چاہیے لیکن ابھی کے لیے ہماری اسپیس سے جڑی پہنچ کے لیے کا کیا مطلب ہوگا اور آخر ناسا اتنا خوش کیوں ہیں اس وقت ناسا مون کے ریسرچ پروگرام پر کام کر رہا ہے اس سے 2024 تک کئی اسٹرونورٹس کو چاند تک پہنچا دیا جائے گا تو سولر سائیکل کے ہم اسپیس کے موسم کا معلوم کرنے کے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کسی چیز یا کسی شخص کو اسپیس میں بیجتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ حالات جتنا ہو سکے اتنے اچھے ہوں اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے اسپیس کا موسم اچھا ہونے کا مطلب ہے سولر ایکٹیوٹی اور ریڈیشن کا کم ہونا اگر ہم اس کا صحیح اندازہ لگا پاتے ہیں کچھ سال پہلے ہی تو ہم اپنے ایسٹرونورٹس کو اسپیس میں بیجنے کا صحیح وقت بھی پہلے سے ہی بتا سکیں گے اس طرح سے ہم انسانوں کو بڑی ہوئی سولر ایکٹیوٹی کے اثر سے بچا سکتے ہیں اور تیار بھی کریں گے کم سے کم اپنی کمزور پاور گرینڈ کو صرف سیف رکھ پائیں گے ہمارے تارے اور پورے سولر سسٹم پر چلنے والے لگاتار ریسرچ ہمارے لیے بڑی ہیلپ کرے گی